اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج ناظرین آج کے جدید دور میں مسلمانوں کی نئی نسل کو دین میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے جس کے برابر سے وہ اسلامی تاریخی واقعات پر مبنی کتابوں کو پڑھنے میں بوریت محسوس کرتے ہیں حالانکہ ناظرین ہر دور میں نئی نسل کے لیے بہادری کی ان داستانوں کو پڑھنا نہائید ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ان عظیم لوگوں کے نقشے کا دمبت چلنے کی کوشش کریں اور آنے والے دور میں وہ اپنا اور اپنے دیم کا نام روشن کریں لیکن آج بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ کو بھلائے بیٹھے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ ان کی آنکھیں ٹک ٹاک اور وٹس اپ پہ کھلتی ہیں دین اور نمازوں کو بھلائے بیٹھے ہیں اس قدر دنیا کی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں آج میں ناظرین آپ کو ایک ایسے مہانی ادھا اور عظیم سپہ سالار کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جس کی بہادری کی تعریفیں غیر بھی کیا کرتے تھے اور جو اپنی زندگی میں لڑی اتالیس جنگوں میں سے ایک بھی جنگ نہیں ہارا اور وہ عظیم سپہ سالار سیاب رسول سیدنا خالد بن بلید رضی اللہ عنہ ہیں جن کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلبار کا لقب عطا فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ موتا پر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو ربانہ کیا یہ جنگ آٹھ ہجری کوئی جس میں مسلمانوں کی کل دادات تین ہزار تھی جبکہ ہر کل کے سپائیوں کی تعداد ایک لاکھ تھی اور یہ سارے جنگ کے واقعات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر سنا رہے ہیں جبکہ یہ جنگ ملک شام میں ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اسلام کا جھنٹا زید نے پکڑ لیا ہے پھر فرمایا ان کو بھی شہید کر دیا گیا پھر فرمایا عبداللہ بن رباحہ نے پکڑا ہے پھر فرمایا بو بھی شہید کر دیا گئے حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اسلام کا جھنٹا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلبار خالد بن بلید نے پکڑ لیا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی ہے اور اسی موقع پر آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلبار کا لقب بھی عطا فرمایا گیا اور آپ نے کافروں پر اس جنگ میں نو تلباریں توڑی تھی جو کہ عرب میں ایک بہادری کی علامت تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان مسلمانوں کے لشکر مفتلی ممالک میں فتوہات اسلامی کے ڈنکے بجا رہے تھے اور اسلام کا پرچم لہرہ آ رہے تھے اسی سلسلے میں شہر حرا کے باغیوں کی شرارت اور اہد شکنی کے خبر پا کر سیدنا خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر حرا کا رخ کیا مجاہد اسلام کی خبر سنتے ہی اہل حرا اپنے قلو میں جا کر چھپ گئے خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب قلو کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کئی شب و روز تک قلو کو گھیرے میں رکھا اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں لیکن جب ان کی طرف سے کوئی تحریک نہ دیکھی تو خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا قبضہ کرنے کے بعد عمرو بن مسیح جو کہ ایک نہائیت بڑا شخص تھا وہ اپنے قلوے سے باہر آیا مسلمانوں نے اسے سیدنا خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا سیدنا خالد نے عمرو بن مسیح کی طرف توجہ فرمائی اور دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہیں عمرو بن مسیح نے جواب دیا کہ سیکڑو برس بوڑے کے ساتھ جو خادم تھا اس کے پاس ایک زہر کی پڑیا نکلی اس پر خالد بن بلید نے پوچھا کہ زہر اپنے ساتھ کیوں لائے ہو اس نے جواب دیا کہ اس خیال سے کہ اگر تم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تمہیں سے خواہ کر مر جاؤں اور اپنی قوم کی زلت و تباہی نہ دیکھ سکوں خالد بن بلید رضی اللہ عنہ نے پڑیا سے زہر نکال کر اپنی ہتیلی پر رکھا اور سے کہا کہ بے موت کوئی نہیں مرتا اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو زہر بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا یہ کہہ کر سیدنا خالد بن بلید رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر کھا لیا بوڑے نے خدا پر اعتماد کا جب یہ منظر دیکھا تو بہت حیران ہوا عمرو بن مسیح کی زمان سے یہ کلمہ بے اختیار نکل پڑا کہ جب تک تمہاری شان کا ایک شخص بھی تم میں موجود ہے تم اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہ سکتے ناظری محترم سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے در خلافت میں آپ اسلامی لشکر کے سپاہ سالاری کے فرائز انجام دیتے رہے مارکہ ایمامہ میں آپ نے صرف تیرہ ہزار فوجیوں کے ساتھ مسلمہ من کذاف کے لاکھوں کی فوج کو شکست دی سیدنا خالد بن بلید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح علالت پہ تھے تو آپ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں نے اپنی بیش شمار جنگوں میں حصہ لیا اپنے آپ کو ایسے خطرات میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہو سکی میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلبار تیر یا نیزے کے زخم کا نشان موجود نہ ہو اور ساری زندگی خالد بن بلید رضی اللہ عنہ کی یہ عارض رہی کہ میں بھی رائے خدا میں شہید ہو جاؤں مگر یہ عارض پوری نہ ہو سکی اس پر لوگوں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صحف اللہ یعنی اللہ کی تلبار کا خطاب عطا فرمایا ہے اور اللہ کی تلبار کو بھلا کون توڑ سکتا ہے سیدنا خالد بن بلید رضی اللہ عنہ نے جنگ اہد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک جتنی جنگیں لڑی ان کی تعداد اتالیس ہے اور ان جنگوں میں آپ نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری سیدنا خالد بن بلید رضی اللہ عنہ نے شام فتح کیا حمص کو اپنا مسکن بنایا اور اسی شہر میں آپ نے اکیس بھی ہجری میں وفات پائی آپ کے وفات کی خبر جد شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کورا مچ گیا امیر المؤمن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو آپ بھی رونے لگے اور اہل مدینہ سے فرمایا کہ اس خبر پر جو آنکھ رونا چاہتی ہے آج رولے کہ خالد بن بلید جیسے لوگوں پر رونے کا موقع فر نہیں ملے گا خالد بن بلید رضی اللہ عنہ کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا اس صحابے رسول تو رو ہی رہتے ان کا گھوڑا جس پر سبار ہو کر آپ نے تمام جنگیں لڑی اس کی بھی آنکھیں عشقبار تھی ناظری محترم ایک جانبر کا اپنے سپاہ سالار اپنے مالک کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کا منظر سب نے دیکھا اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نوجوان نسلوں کو مسلم سپاہ سالاروں کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین اسے کے ساتھ دوستو ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آئے ہو تو اپنے تمام دوستوں کو شیئر کیجئے گا اور اب ادھاک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہیں میں ملتا ہوں اپس اگلی ویڈیو میں اپنا رشدداروں اور گردوں اور باقی تمام لوگوں کا بہت خیال لے کی گا جب تک کہہ لیے اللہ حافظ